بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے دوست ہیں قاظم محمد قاظم اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں نئی جو کتاب آئی ہے جس کی تعلیف ہم نے کی ہے حدیث حلیلہ اس کے بارے میں آج کچھ بات کی جائے تو یہ کتاب جو ہے کتابی شکل میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور اس کا موضوع اس بات ہے وجود خدا ہے اور یہ وہ موضوع ہے جو آج بھی بہت ہوت سبجیکٹ ہے دنیا بھر میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے اور مادے نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں یہ نیچر نے تخلیق کیا ہے اس کو تو یہ اسی طرح کی دنیا پہلے بھی تھی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ نہیں مانتے تھے اور جو مانتے تھے وہ مانتے تھے اور اپنے دلائل کے ساتھ مانتے تھے تو یہ پوری کتاب اس باتِ وجود خدا پر ہے اور اس میں سے کچھ حصہ میں تھوڑا سناؤں گا آپ کو لیکن پہلے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب کیوں آپ نے اس طرح سے اس کی تعلیف کی تو اس کتاب کے تعلیف کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث ایک طویل حدیث ہے بیسیکلی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط ہے جو آپ نے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو لکھا اور یہ خط کئی نہ کنے دنیا بھر کی کسی ایک لیبری میں کئی نہ کئی موجود ہوگا غالباً مشہد کی لیبری میں ضرور ہوگا تو ہم نے تشریف اس لئے لکھی کہ اس کو آسان کیا جائے اور اس کی تعلیف کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور اس سے پہلے جو ہماری کتاب توحید مفضل جس کی تعلیفی ہے ہماری اس کی بھی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو درس علمی تھا ان کا جو مدرسہ تھا اپنے اہد کے اندر اس میں بہت سارے سبجیکٹ پڑھائی جاتے تھے یہ سائنس کے سبجیکٹ تھے فیزکس تھا کیمسٹری تھا فلکیات تھا تو بہت سارے موضوعات اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھائی جاتے تھے اور اس کے لیے مزید آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں شاگر تھے آپ کے جیسے جابر بن حیان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں دنیا کے اسی مدرسے سے نکلے تو اس کتاب کی تعلیف کا مقصد یہ تھا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جدید سائنسی علوم پر بات کی ہے اور جو اقل و منطق کی بنیاد پر وجود خدا کو ثابت کیا ہے تو وہ آج کے مدارس کے اندر بھی اس طرح سے گفتگو ہو آج ہمارے اتنے مدارس ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دمانے میں جو سبجیکٹ پڑھائی جاتے تھے وہ میرے خیال سے ہمارے آج کے مدارس میں نصاب میں شامل نہیں ہے تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اس طرف کے مدارس کے طلبہ جو ہیں ان تک بھی یہ احادیث پہنچ سکتے ہیں جو ساڑھے بارہ سو سال تک لنگ کے اوپر جس نے کام نہیں کیا اب اس میں دو طرح کے دلائل ہیں ایک تو دلائل ہیں جو اقل و منطق کی بنیاد پر ہیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اسی کتاب سے یہ کتاب اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک ہندو طبیب تھا اور وہ ہندو بھی نہیں تھا وہ لا مذہب تھا یعنی ہندو تو کم سے کم بتوں وغیرہ کو مانتے ہیں لیکن وہ بتوں کو بھی نہیں مانتا تھا اور بالکل ہی مطلب کسی چیز یعنی وجود کو نہیں مانتا تھا کسی خالق کے تو وہ امام جعفر صاحب علیہ السلام کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا حلیلہ کوٹ رہا تھا حلیلہ عربی زبان میں کہتے ہیں اور ہم فارسی میں شدہر کہتے ہیں اس کو یا ہندی کے اندر حل کہتے ہیں تو ایک پھل ہے چھوٹا سا وہ دواؤں میں استعمال ہوتا ہے وہ کوٹ رہا تھا اور اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ ساری جو اسلامی تعلیمات ہیں تو میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا اس لیے کہ جو چیز میرے ان پانچ حواسوں سے نہیں کانوں سے یا آنکھ سے اور زبان سے اور میری جل سے یعنی پانچ حواس جو ہیں ہمارے اگر وہ پانچ حواسوں میں جو چیز میرے نہیں آ رہی یعنی پانچ حواسوں سے محسوس نہیں کر سکتا جس چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں تو امام جائفر صادق علیہ السلام مسکر آئے اور آپ نے کہا کہ جس بنیاد کے اوپر تم انکار کر رہے ہو وجود خدا کا میں اسی بنیاد پر اقرار کرتا ہوں پھر اس سے کہا کہ تم ان پانچ حواسوں پر بھروسہ کر رہے ہو اس نے کہا کہ ہاں بلکل میں ان پانچ حواسوں ہی کے ذریعے سب چیزوں کو محسوس کرتا ہوں دیکھتا ہوں یا چکھتا ہوں تو امام جائفر صادق علیہ السلام نے اس کو ایک بات کہی ہے آپ نے کہا کہ ابھی تم خواب دیکھتے ہو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت خواب دیکھتا ہوں تو آپ نے کہا خواب میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہو ان کے رنگ لباس کا رنگ ان کا پہچان لیتے ہو ان لوگوں کو پہچان لیتے ہو دورتے ہو اور جب دورتے ہو خوف کے مارے تو تم جب جاکتے ہو تمہارا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے اور تم ذائقے بھی یاد رکھتے ہو کہ میٹھی چیز کھائی تھی خواب میں یا نمکین چیز کھائی تھی خوشبو کس طرح کی تھی گلاب کی خوشبو تھی یا چمبیلی کی تو اس نے کہا کہ ہاں بلکل میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں اور میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو میں خواب میں دیکھتا ہوں یعنی اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھتا ہوں مستان اور اگلے دن وہ دوست مجھے مل جاتا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے تمہارے جب تم نیند میں تھے خواب کے عالم میں تھے تو تمہارے پانچوں ہواس موتل تھے یعنی آنکھیں بند تھیں آپ سن بھی نہیں رہے تھے اور چھک بھی نہیں رہے تھے تو تم نے کس زبان سے چکھا کس آنکھ سے پہچانا کس کانچ سے سنا کس طرح لمس کو محسوس کیا کسی کے تو وہ کیونکہ سمجھا تھا کہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی تو اس نے ایسی بات بنائی اور اس نے کہا کہ خواب جو ہیں وہ خواب تو سراب کی طرح ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ خواب سراب کی طرح ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی خواب کے عالم میں کوئی لذت محسوس کی ہے اس نے کہا ہاں بالکل کی ہے اکثر کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم جا گئے تو تمہارے لباس پر کوئی دھبا تھا اس نے کہا بالکل تو آپ نے کہا کہ تم کو خواب کو سراب کیا رہے تھے تو یہ دھبا کہاں سے آ گیا اب وہ لا جواب ہوتا چلا گیا اس طریقے سے امام نے ایک اور موضوع پر کئی موضوعات پر بات کی حکمت کے فن پر بات کی چاند ستاروں کے بارے میں بات کی علم نجوم کے بارے میں بات کی تو بہرحال ان میں سے میں تھوڑی سی چیزہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے بارے میں بات کی آپ نے کہا کہ یہ جو علم نجوم ہے میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں اس کے بڑے عالم ہوتے ہیں تو اس ہندو نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں تو ایسے عالم ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس لے جاتے ہیں پندت کے پاس اور وہ اس کی جنم پتری نکالتا ہے زائچہ نکالتا ہے اور جو کچھ اس بچے کے اوپر پیدائش سے لے کر اور مرنے تک واقعات گزرنے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں ہے حمد قفضائی کے لیے گویا کہا کہ گویا یہ تو بہت بڑا علم ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہاں صاحب بہت بڑا علم ہے یہ تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ علم نجوم کے قواعد کس طرح سے مرتب ہوئے یعنی تمہیں کیسے صحیح حکم لگا دیتا ہے ایک نجومی کے فلا تاریخ کو یہ ہوگا اور فلا مہینے کے اندر ایسا گزرے گا اور یہ بچے پہ ایسے ایسے واقعات گزریں گے تو یہ اس کے جو علم نجوم کے قواعد ہیں یہ کس طرح مرتب ہوئے تو اس نے کہا کہ ہمارے بذرگوں میں ایک بہت بڑے بذرگ تھے وہ بہت بڑے نجومی تھے انہوں نے یک قواعد مرتب کیے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے کس سے حاصل کیا یہ علم تو اس نے کہا کہ ہم ان سے بھی بڑے ایک بذرگ نجومی تھے ان کے شاگر تھے ان سے حاصل کیا امام نے کہا انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے اپنے بذرگوں سے حاصل کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کسی ایک حد پہ ٹھہر جاؤ کیونکہ یہ تو سوال مستقل چلتا ہی رہے گا تو یہ بتاؤ کہ یہ جو بھی وہ آخری آدمی تھا جس نے علم نجوم کے قواعد مرتب کیے قواعد سے مراد یہ ہے کہ چاند کب تک اقرب میں رہے گا سورٹ کی رفتار کیا ہوگی سورٹ کس کس گرش سے کس کس دن گزرے گا کتنے کتنے عرصے اس گرش کے اندر رہے گا قواعد سے مراد یہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ یقیناً بزرگوں نے تجربے سے سیکھا آپ نے کہا کہ تجربے سے علم نجوم کیسے سیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ جن ستاروں کی بات کر رہے ہو جن سیاروں کی بات کر رہے ہو وہ سیارے اور ستارے تو آسمان میں ہیں تو یقیناً تمہارے جو پہلا کوئی بزرگ ہوگا وہ آسمانوں پہ گیا ہوگا تو وہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کیسے تصور کرلوں کہ کوئی آسمان پہ جا سکتا ہے تو امام نے کہا کہ یقیناً کوئی گیا ہوگا اس لیے کہ اگر نہ جاتا تو یہ جو قواعد ہیں کیسے مرتب کرتا پھر امام نے اس کو سمجھایا کہ یقیناً اگر کوئی گیا ہے آسمان پہ جائے بغیر تو علم نہیں آسکتا علم نجوم اس لیے کہ وہ جو بھی گیا اس نے پہلے سورج کے ساتھ سفر کیا اور ہر ہر بلچ کے اندر سے سورج جب گزرتا رہا تو وہ نوٹنگ کرتا رہا اس کے بعد چاند کے ساتھ سفر کیا اس کے بعد جو سیارے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں جیسے کہ اطارد ہے مشتری ہے دوسرے سیارے ہیں تو ان میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ ساتھ سفر کیا اب ظاہر ہے کہ یہ سیارے اور ستارے ستارے جو ہیں یہ ہم سے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں جو برج کے ستارے کہلاتے ہیں جن سے برج بنتے ہیں برج مطلب اسد ہے لیو ہے اور مخترب برج تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اتنی دیر تک جا گیا ہو اور آسمان پر رہا ہو اور امام نے کہا کہ لیکن جو آدمی بھی گیا وہ ایک ہی ہے کیونکہ اگر دو آدمی جاتے تو دونوں میں اختلاف ہو جاتا تو اس نے کہا کہ ایسا تو میں تصور نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا کسی نبی کو اور ان نبی نے ان قوایت کو مرتب کیا اور اس کے مطابق آج علم رجوم کام کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے حکمت کے بارے میں کیا بات کی اس سے اور اس سے کہا کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں مختلف کوئی پہاڑوں پر ہوتی ہے کوئی سمندر میں ہوتی ہے کوئی میدانوں میں ہوتی ہے تو یہ جڑی تمہارے ہاں جو حکمت کا علم ہے تو یہ دوہ کیسے بنتی ہے اور نسخہ کیسے تیار ہوا کسی بھی بیماری کا اب یہ ایک لمبی بحث اس کے اندرے چل رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تیار کے نسخے تو آپ نے کہا کہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو کھا لیں تو موت واقع ہو جائے تو وہ آدمی کون تھا جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا اب دنیا بھی ہزاروں میل میں پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سمندر ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا حصہ سمندر کا ہے خوش کی کم ہے پھر امام نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی تجربے سے نسخہ تیار کر لے اب ہمارے مغربی آپ کتابیں پڑھیں گی تو وہ دائر ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انسان نے تجربے سے سیکھا خاطر پر یونان کے حکماتی بات ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک جڑی بوٹی جو ہے وہ چاہینا میں ہے دوسری جو ہے وہ ہندوستان میں ہے تیسری جو ہے انگلینڈ کے اندر ہے چوتھی یورپ کے اندر ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کوئی ایران میں ملتی ہے کوئی اراف میں ملتی ہے کوئی فلسطین میں ملتی ہے تو یہ جڑی بوٹیاں مختلف جگہوں پر کیسے جمع ہوئیں تو اس کے لئے امام نے کہا کہ اگر یہ کسی انسان کا کام ہے تو وہ انسان کے لئے ممکن نہیں تھا یہ کہ اتنے دور دراز کے سفر اختیار کرتا اور پھر اس کے علاوہ کے جڑی بوٹیاں اس نے تجربے سے اس نے تلاش بھی کر لیں تو لیکن بہت سے ایسے نسخے ہوتے ہیں جس کے اندر جانوروں کا پتہ ڈالا جاتا ہے گال بلیڈر تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس نسخے کے اندر کس جانور کا پتہ ڈالا جائے گا تو یہ کیسے تجربے سیکھا اگر وہ تجربہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ دریاؤں میں بھی اترا ہوا آدمی سمندروں میں بھی گیا اور مہا جا کے جانور تلاش کیے اچھا تلاش بھی کر لیے تو پھر کیسے تجربہ ہوا کون سے جانور کا پتہ کس مرد میں استعمال ہوگا تو یہ اس طرح کی گفتگو ہے بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی دلکش ہے اور بہت ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے اس کے علاوہ امام نے اس کے بعد اسی موضوع پر آثار و اثرار کائنات ہیں جیسے بارش ہے زلزلہ ہے آفات و حادثات ہیں باغات ہیں اشجار ہیں سمندر ہیں سمندر کا پانی ہے سمندر کا پانی کیوں ایک حد کے اندر رہتا ہے پوری دنیا کو غرق کیوں نہیں کر دیتا کون اس پانی کو روکتا ہے آپ نے یہ کہا یہ بارش تم دیکھتے ہو کہ بادلوں سے آسمان بھرا ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا زمین کے اوپر اور وہ بادل وہیں جا کے برستے جہاں اللہ تعالیٰ کی مسلحت اور مشیعت ہوتی ہے جہاں اس کے لئے حکم ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں ایک ذات پروردگار کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں ان کا اپنی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی خود اپنی مرضی سے کوئی ردعمل ظاہر کر سکے یہ ظاہر ایک بارشوں کا انسانوں سے بادلوں کا انشانوں سے کوئی رشتے داری تو نہیں ہے کہ وہ میری پسند کے مطابق برست ہیں یقیناً ایک پروردگار عالم کی مسلحت اور مشیعت ہوتی ہے جس کے مطابق بادل برستے ہیں اور اسی طرح دنیا کی ہر شہ خدا و اندتالہ کے حکم کی محتاج ہیں تو یہ دلچسپ موضوعات ہیں اور اس کتاب کی تعلیف کا مقصد ایک دفعہ پھر میں ارث کر دوں آپ سے کہ یہ ہے یہ خواب ہے کہ ہمارے مدارس بھی انہی موضوعات کے اوپر وہ اپنے نساب میں شامل کر سکتے ہیں آج نہیں پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد کہ جو مضامین امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے اور اس کے نٹائج یہ ہیں کہ وہاں سے جو طالب علم نکلے ان کی شورت عالمگیر ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میری بات سنی ایک تو لاہور میں اگر آپ اس کتاب کو خریلنا چاہتے ہیں تو یہ مطبع رضا لاہور میں اردو بازار میں ان کے پاس یہ دستیاب ہے اور کراچی میں لینا چاہتے ہیں تو محمد علی بک ڈپو کے اوپر موجود ہے محفوظ بک ایجن سی ماتن روڈ پر موجود ہے اور بھی باقی تمام جو آپ کے امام بارگاہ کے قریب یہ مساجد کے قریب جو دکانے ہیں ان پر یہ کتاب آپ کو آسانی سے مل سکے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو باقی کتاب ہیں ان کے تصاویر ان کے ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں anybody ان کے پاس ہماری جو آپ موسیقی